حرف حرف حقیقت واصف علی واصف چوتھا باب الہی یا الہی یا الہی اے خاموشی کی زبان سننے والے مالک اے اپنی مخلوق کے ہر حال سے ہما حال با خبر رہنے والے مولا ہم پر رحم فرما تو ہی تو جانتا ہے کہ ہم کس چیز سے محروم رہے ہیں اے بنانے والے ہمیں پھر سے بنا ہم شاید ہم نہیں رہے سب کچھ وہی ہے لیکن سب کچھ بدل سا گیا ہے ہمارا آسمان خوبصورت ہوتا تھا مگر اب وہی آسمان ہمارے سر پر وزن ڈال رہا ہے پاؤں تلے سے زمین نکلا چاہتی ہے ہم تیرے دیرینہ التفاق سے محروم ہوتے جا رہے ہیں ہماری زندگی تیرے محبوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئی ہے ہم انسان کی محبت سے محروم ہیں انسان انسان کے قریب آئے تو یوں لگتا ہے کہ خطرہ خطرے کے قریب آ گیا ہے بھائی بھائی کے لیے خوف پیدا کر رہا ہے ہم پر بے یقینی کی وبا نازل ہو چکی ہے ہر آدمی ہر دوسرے آدمی سے ڈر رہا ہے ہم مزمے کوہکن کی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم حوصلہ شکن واقعات سے روشناس کر دیے جاتے ہیں جس قوم کے دل سے علماء اور عضباء کا احترام ختم ہو جائے اس کے انجام سے ڈر سا لگتا ہے میرے مولا تو ہی ہمیں اندھیروں سے نکال ہمیں روشنی دکھا ہمیں راستہ دکھا اپنی محبت کا راستہ کامیابیوں کا راستہ یقین کی منزل دور ہوتی جا رہی ہے تیرا فضل چاہیے تو نے ہمیشہ ہمارے ساتھ مہربانی کی عظیم مہربانی بڑا عسان تیرا فضل ہمیں میسر رہا اب کیا ہو گیا ہم نے شاید شکر کرنا چھوڑ دیا ہم گلا اور شکایت کرنے والی قوم بنتے جا رہے ہیں ہمارا مستقبل محرومی نہ ہو جائے میرے مولا تیرا اپنا ارشاد ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو نیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا ہم توبہ کرتے ہیں نہ شکر گزاریوں سے توبہ اے سان فراموشی سے توبہ میرے آقا تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا کیا ہر احسان سے بڑا احسان یہی یہ احسان ہے ہمیں اپنی احسان آیت کی قدر کرنے کا شعور بخش میرے مالک تُو نے ہمیں اس ملک کی نعمت سے نوازا یہ صرف تیرے فضل اور تیری شفقت کے سبب سے ممکن ہوا تُو نے دس کروڑ غلام مسلمانوں کو آزادی کا شعور اور آزادی کی حصول کا حوصلہ بخشا دس کروڑ غلام مسلمان آزاد مملکت حاصل کر گئے اور آج دس کروڑ آزاد مسلمان اس مملکت اور اس آزادی کی حفاظت کرنے کا حق ادا نہیں کر رہے میرے اللہ ہم تیرے سب احسانات کا شکر ادا کرتے ہیں تُو نعمتوں میں اضافہ فرما ہم ایک منزل کے حصول کے لئے آمادہ سفر کر ہم مختلف گروہوں میں بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے ہاں کچھ لوگ ظالم ہیں کچھ مظلوم ہم پر رحم فرما جب محروم اور غریب اس مقام تک پہنچا دیا جائے کہ تیری رحمت سے مایوس ہونے لگے تو وہ وقت عمرہ کے لئے آغاز عبرت کا وقت ہوتا ہے یا اللہ جنہیں دولت دی ہے انہیں سخی بنا اور جنہیں غریب بنایا انہیں اپنے قریب تو رکھ اے شفیق اور رحیم آقا ہم ڈرتی ہیں کہ ہمیں ہمارے عامال کے حوالے نہ کر دیا جائے ہمیں عامال کی عبرت سے بچا ہمیں اس بڑھیا کی انجام سے بچا جس نے محنت شاکہ سے سود کاتا اور آخر میں اسے الجھا دیا ہمیں رائے گا محنتوں سے دو چار نہ ہونے دے میرے خدا ہم پر کسی بیرونی دشمن نے نہیں اندرونی دشمن نے عذاب ڈالا سفید پوش طبقے کی کمائی تیری کتاب چھاپنے والوں کے ادارے میں لٹ گئی فائنانس کمپنیاں غریبوں سے ظلم کر گئیں میرے مولا حالات بہتر فرما تو تو مسبب ہے سکون کے اسباب پیدا فرما یہ ملک تیرا ہی ہے تیرے لیے تیرے نام کی عظمت کے لیے تیرے ہی فضل سے بننے والا یہ ملک تیرے اور صرف تیرے ہی کرم سے قائم رہ سکتا ہے تو اکابری نے ملت کے دلوں کو ہدایت سے منور فرما تاکہ ملت میں وحدت کردار پیدا ہو سکے دشمن کبھی طاقتوار نہیں ہوتا بس دوست ہی چھوڑ جاتے ہیں اے اللہ ہم التجا کرتے ہیں ہم تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ ہم پر رحم فرما دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے واقعات ہمارے سامنے ہیں ہم ڈرتے ہیں اس دن سے جب ہمارے عمال ہماری عبرت بن کر ہماری راہ میں کھڑے ہوں گے اور پھر اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ہوگا یا الہی تو ہماری منزل کو آسان فرما ہمیں توبہ کی توفیق اطاف فرما اے اللہ ہمیں اپنے ماضی اپنے حال اور اپنے مستقبل پر خوش ہونے والی قوم بنا ہمیں وسوسوں سے باہر نکال ہمیں مغرور اور مایوس ہونے سے بچا ہم مال جمع کرنے والی اور گننے والی قوم بنتے جا رہے ہیں ہم چھینہ جھپٹی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں آفیت مشکل ہوتی جا رہی ہے کامیاب ریاست تو وہی ہے کہ ایک خوبصورت عورت زیورات سے لدی ہوئی تن تنہا ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کر جائے اور اسے کوئی خطرہ نہ ہو ایک ایسا معاشرہ جس میں نہ کوئی مظلوم ہو نہ محروم میرے اللہ یہ دور کبھی آئے گا تو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے تو نے تو حرف کن کہنا ہے اور پھر بدل جائے گا نظام ہستی تیرے ہی کرم کی بات ہے تیرے ہی فضل کا سوال ہے تیرے ہی رحم کا آسرا تیری ہی انعائیات کا سہارا ہے تو ہمارے دلوں کو اپنے نور سے زندہ کر ہماری راتوں کو اپنی یاد سے آباد کر ہمیں سوزے دروں سے نواز دے ہمیں نمائش اور علائش سے بچا ہم پر نازل فرما اپنے کرم کی بارش ہم پر آسان فرما اپنی معرفت کی منزل ہمیں ایک بار پھر وہی جامِ الفت دے آباد کا رجڑے ہوئے آشیانیں ایک بار پھر اس قوم کو سنبھلنے کا موقع دے ہمیں ایک درخشاں تاریخ لکھنے کا موقع دے ہمیں تاریخ اسلام میں کسی روشن باب کا زافہ کرنے والا بنا اے مالک تو ہمیں وہ زندگی دے کہ ہم بھی خوش رہ سکیں اور تو بھی ہم پر راضی رہے اے اللہ ہماری زندگی کے تقاضے اور دین کے تقاضوں میں جو فرق آ چکا ہے اسے دور فرما ہماری زندگی کی ضروریات اور ہیں اور دین کی ضروریات اور ہیں یا الہی ہمیں لیڈروں کی یلغار سے بچا ہمیں ایک قائد عطا فرما ایسا قائد جو تیرے اور تیرے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان ہو ہم اس کی عطاعت کریں تو تیری ہی عطاعت کے حقوق ادا ہوتے رہیں مولا اس قوم کو میزان کا محافظ بنا عدلیہ کا میزان تجارت کا میزان سیاست کا میزان علم و تعلیم کا میزان اور امانتوں کی حفاظت کے اداروں کے نظام کا میزان اے مولا تو بن مانگے دینے والا ہے اور ہم لا علم یہ بھی نہیں جانتے کہ تجھ سے کیا مانگا جائے ہمارے لئے جو بہتر ہے وہ بن مانگے دے دے اور جو ہمارے لئے نامناسب ہے اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے یا اللہ اس قوم کے دن دیانت دار محنت میں گزریں اس قوم کو رزق حلال سے تعرف کرا اس کی راتوں کو اپنے ذکر سے آباد رکھ جس قوم سے نالہ نیم شب اٹھ جاتا ہے اس سے سکون اٹھ جاتا ہے یا اللہ ہمیں اپنے خوف کے علاوہ ہر قسم کے خوف سے آزاد رکھ یا اللہ آدمی کا آدمی کے دل میں احترام پیدا کر دے ہم میں ایک عظیم قوم بننے کی صفات پیدا کر والدین کو اولاد کی گستاخی سے بچا اولاد کو والدین کی ناراضگی سے بچا ہمارے مستقبل کو ہمارے حال سے بہتر بنا ہمیں وعدے پورے کرنے والی قوم بنا ہمیں مخالفین کو معاف کرنے کا حوصلہ اتا فرما ہمیں اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کی جرت اتا فرما اس قوم کو ایک قوم بنا الہی اپنی توحید کا واسطہ مسلمانوں میں وحدت پیدا فرما تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کہلانے کی مستحق ہو جائے یا الہی سادہ اور صداقت والی زندگی اتا فرما اور سب سے بڑی بات تیرے کرم کی انتہا چاہتے ہیں کہ تُس سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگتے ہیں محبت مانگتے ہیں